زندگی بڑی ظالم ہے ہے نہ میری جان کسی کو ملتی ہے آزادی تو کسی کی رینگتی کس بطے ہوتی ہے موسیقی ساؤتھ کے سپرسٹار سوریا اپنی ایک اور بڑی مووی کے ساتھ آنے والے ہیں ان کی اس مووی کو پین انڈیا ریلیز کیا جائے گا فلم اکرم کے بعد سورے کے فین فولوئنگ پین انڈیا بن چکی ہے اور اب انہیں لوگ جتنا ساؤتھ میں جانتے ہیں اتنا ہی لوگ نورتھ میں بھی جانتے ہیں اس لئے ان کی آنے والی ہر فلم کو پین انڈیا ریلیز کیا جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے سوریا ایک اور بڑی پین انڈیا مووی لے کر آ رہے ہیں اس فلم کا نام ہونے والا ہے ارمبو کائی مایابی اس مووی کے ناؤسمنٹ کافی سمیں پہلے ہو گئی تھی پر ابھی تک اس مووی پر کام شروع نہیں ہوا ہے پرہ میکرز کا کہنا ہے کہ بہت ہی جل اس فلم پر کام شروع ہونے والا ہے اسی ساتھ سوریا کی ہم کو ایک اور فلم دیکھنے کو ملنے والی ہے سوریا 42 سوریا کی یہ فلم بھی پین انڈیا ریلیز ہونے والی ہے اور اس مووی کے ریلیز ہونے کے بعد سوریا ارمبو کائی مایابی فلم کی شوٹنگ میں لگ جائیں گے یعنی کہ ابھی ہمیں اس کے لئے تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا سوریا کی اس فلم کے لئے لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ یہ فلم سوریا کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے ارمبو کائی مایابی فلم میں ہمیں ساؤوڈ کے کئی بڑے بڑے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی تک میکر سے فلم کی کاسٹنگ کی طور آسمنٹ نہیں کی ہے پر سننے کو مل رہا ہے کہ فلم میں ساؤوڈ کے کئی بڑے بڑے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے فلم میں سوریا کا لیڈ رول تو پکا ہے وہیں بات کریں فلم کے ڈیریکٹر کی تو اس فلم کو ساؤتھ کے جانے مانے ڈیریکٹروں میں سے ایک لوکیش کنگراج کے ڈیریکشن نے بنا جانے والا ہے اس سے پہلے بھی سوریا لوکیش کنگراج کے ساتھ وکرم فلم میں دیکھنے کو ملے تھے جو کی سوپر اٹھ سابیت ہوئی تھی اور فلم میں سوریا کا رولیکس رول تو لوگوں کے دلوں پر آج بھی راج کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سوریا کی ارمبو کائی مایابی فلم کو لوگ اتنا ہی پیار دیتے ہیں یا نہیں اس فلم کے لوگوں میں کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ لمبے سمیے سے سبھی لوگ فلم کے ریلیس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ دوہزار تیس میں ہی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کر دی جائے گی جسے دوہزار چوبیس کے فرسٹ کوارٹر میں ختم کر لیا جائے گا جس کے بعد یہ فلم ہمیں دوہزار چوبیس کے میڈ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ ابھی ہمیں فلم کو دیکھنے کے لئے ایک سے ڈیڑھ سال کا انتظار اور کرنا پڑے گا فلم کی سٹوری بھی کافی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ فلم میں سوریا کے اندر کچھ شکتیاں ہونے والی ہے اور فلم میں سوریا کا ایک ہاتھ لوہے کا بھی دکھا جائے گا جو کسی بھی آدمی کے اوپر رکھ دیتا ہے تو منا ہوا آدمی زندہ ہو جاتا ہے اس لئے کئی لوگ سوریا کے اس ہاتھ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سوریا ان لوگوں سے اپنی جان کیسے بچاتا ہے باقی کی سٹوری تو آپ فلم کو دیکھنے کے بعد ہی پتا کر پاؤ گے وہیں بات کریں فلم کے بجٹ کی تو فلم کا بجٹ بھی کافی بڑا ہے کیونکہ اس فلم کو پین انڈیا ریلیز کیا جانا ہے اور یہ فلم سوریا کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے ویسے میکرز نے ابھی فلم کے بجٹ کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے پر سننے کو مل رہا ہے کہ فلم کا بجٹ ڈیٹ سو سے دو سو کروڑ کے بیچ کا ہے فلم کا اتنا بجٹ ہے تو لازمی ہے کہ فلم بھی کافی اچھی فلم ہوگی اسی کے ساتھ دوستو ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائے